اسلام علیکم سکنزن سرویسز میں خوش آمدید آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں اید سپیشل کھجور کے لڈو اید میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اس کھجور کے لڈو اپنے اید کے منیوں میں شامل کریں اور اپنے فینز اور فیملی کے ساتھ اید کی کچھوں کا مزہ دوبالہ کریں اس ریسپی کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے آدھا کلو کھجور جن کی گھٹلیاں میں نے نکال کے رکھ لی ہیں اس ریسپی میں آپ نرم والی کھجوروں کو شامل کریں گے اب ہم تمام کھجوروں کو ایک پلیٹ میں نکال کر کانٹے کی مدد سے اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے اچھی طرح آپ نے ساری کھجوروں کو میش کر لینا ہے سوفٹ کھجوریں آپ لیں گے تو یہ آسانی سے آپ میش کر سکیں گے کھجوریں ہماری میش ہو چکی ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے پٹر تھوڑا درم ہو جائے گا تو ہم اس میں کٹے ہوئے بادام اور اخروڈ ڈالیں گے میں نے اس میں بادام اور اخروڈ کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اور نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے ان کو آپ نے باریک پیسنا نہیں ہے موٹا موٹا کوٹ کے اس میں شامل کرنا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر رہے ہیں جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو اس میں ہم پیسی بھی کھجوریں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے شروع میں اس کو مکس کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگتی جائے گی اور کھجوریں نرم ہوتی جائیں گی ہیٹ کی وجہ سے تو یہ آسانی سے مکس ہوتا جائے گا چولے کی آنچ آپ نے سلو رکھنی ہے تاکہ آپ کی کھجوریں اور نٹس جلیں نہیں اب ہماری کھجوریں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس پہ شامل کریں گے سبز الائچی کا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون ڈرائی مل پاوڈر ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب کہ یہ ساری چیزیں ید جان ہو جائیں ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بھی ٹائم کنزومنگ نہیں ہے اور ویسے بھی رمضان کے بعد سب ہی گھروں میں کھجوریں بچی بھی ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایسے یکیلائز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی سویٹ بھی ہے اس میں ہم کوئی بھی چینی شامل نہیں کر رہے کیونکہ کھجوریں پہلے ہی بہت سویٹ ہوتی ہیں اب یہ ہمارا مکسچر بکھو ریڈی ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے مکسچر ہمارا اب تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے بالز بنائیں گے اس کے لئے ہم پہلے ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ بالز ہمارے چپ کے نہ اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میڈیم سائز کے چھوٹے یا بڑے آپ بالز بنا سکتے ہیں میں اس سائز کے بالز بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ سارے بالز بنا کے رکھ لیں گے اب ہم ان کو کوٹ کریں گے سفید تل اور پسے ہوئے کھوپرے سے آدھے بالز کو میں کوٹ کروں گی سفید تل سے اور آدھے بالز کو میں کوٹ کروں گی پسے ہوئے کھوپرے سے اس میں کوئی ایکسرا سویٹنٹ ہم نے ایڈ نہیں کیا اس لیے ہمارے یہ ڈیرز بالز بہت ہیلڈی بھی ہیں کھجور اور نٹس دونوں ہی بہت اچھے ہیں ہماری ہیلڈھ کے لیے اب اس طرح سے ہم نے سارے بالز کو کوٹ کر کے رکھ لیا ہے بس ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے انجوائی کریں اس ہیلڈی ریسپی کو اس ایڈ پر اور مجھے کمنٹس میں بتانا مد بھولیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ان شیئر کرنا مد بھولیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری تمام نوٹفیکیشنز مل سکیں امید ہے ریسپی پسند آئی ہوگی پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تل دن تک کر اللہ حافظ